اسلام علیکم کہانی ہف چینل میں خوش آمدید ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں بشیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی برابر والی چارپائی پر نظر راڑی خالی چارپائی اس کا موں چڑھا رہی تھی وہ اٹھ کر دیکھنا چاہتا تھا کہ شکیلہ اس وقت کہاں اٹھ کر چلی گئی ہے وہ چند دن سے نوٹ کر رہا تھا کہ رات میں شکیلہ اکثر کچھ وقت کے لیے چارپائی سے غائب ہو جاتی ہے صبح ہونے پر وہ گھر میں ہی ہوتی ہے اس بارے میں اس نے جب بھی شکیلہ سے پوچھا تو ہر بار وہ ہس کر ٹال جاتی تھی دو روز پہلے بشیر کے زور دینے پر اس نے ہستے ہوئے کہا تو میں وہم ہو گیا ہے میں بھلا رات میں کہاں جا سکتی ہوں اگر میں اپنی چارپائی پر سے اٹھتی بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ باتھروم تک جاتی ہوں میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے جب بھی میں کچھ وقت کے لیے نیند سے بیدار ہوتا ہوں تم جارپائی پر نہیں ہوتی پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے میرا خیال ہے تمہیں خواب آتا ہوگا شکیلہ نے کہا خواب سے تمہاری کیا مراد ہے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب مسلسل کئی دن تک نظر آتا رہتا ہے ایسے ہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہوگا خواب نہیں حقیقت ہے یہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا بشیر اس وقت خاموش ضرور ہو گیا تھا لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ یہ راز معلوم کر کے رہے گا کہ یہ کیا چکر ہے بشیر کا گاؤں رحیمپور سے ایک میل دور پہاڑی سلسلے میں تھا شہر جانے والوں کو انہی پہاڑی سلسلے کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا ابھی تک پختہ سڑک نہیں بنی تھی کچھا راستہ تھا جس پر بیل گاڑیوں کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا بشیر اور شکیلہ کی شادی کو ایک سال ہو چکا تھا ابھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی بشیر کو بچوں کی بہت چاہت تھی اسی لیے وہ چاہ رہا تھا کہ ان کے ہاں بھی اولاد ہو تاکہ وہ بچوں کو کھلا سکے شکیلہ جب مائکے جانے لگی تو بشیر نے تاقید کی کہ وہ کسی اچھی ڈاکٹرنی کو دکھا کر آئے اور اسے پوچھے کہ ہم ابھی تک اولاد سے کیوں محروم ہیں شکیلہ مائکے میں ایک ہفتے رہی اسی دوران اس نے لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کوئی دوہ تجویز کر کے کھانے کو لگتی تو ایک مہینے بعد اسے ڈاکٹرنی کے پاس آنا تھا پورا مہینہ وہ مائکے میں نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ ایک ہفتے کا کہہ کر تو آئی تھی ان کے گاؤں سے فیضو بیل گاڑی سے گاؤں کے لوگوں کو شہر چھوڑنے اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو لے کر شام کو آ جائے کرتا تھا شکیلہ جس دن بیل گاڑی میں گاؤں آ رہی تھی اچانک بادل گھیر آئے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا تیز ہوایں چلنے لگیں بیلوں نے گھبرا کر تیز دوڑنا شروع کر دیا اچانک بیل گاڑی کے پہیوں میں ایک بڑا سا پتھر آنے پر بیل گاڑی الٹ گئی مسافر گاڑی سے نیچے گر گئے اندھیرہ اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا مسافر طوفان سے بچنے کی کوشش میں بھٹک گئے ایک گھنٹہ گزرنے پر طوفان تھم گیا ہلکی ہلکی بارش کے ساتھ ہی موسم خوشگوار ہو گیا تب مسافروں کو ڈھونڈ کر بیل گاڑی پر سوار کیا گیا شکیلہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں نکل گئی تھی خوب تلاش کرنے پر شکیلہ نہ مل سکی فیضو ابھی کچھ در اور انتظار کرنا چاہتا تھا لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا پڑا دوفان آ جانے پر مسافر باکلا گئے تھے اور جل سے جل اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے رات گئے تک شکیلہ گھر نہیں پہنچی تھی بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ پریشان ہو گیا وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلہ ہی چل پڑا ہر طرف تاریکی کراش تھا پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا مگر شکیلہ کا دور دور تک کوئی اتا پتا نہیں تھا رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دے تھا کیونکہ آگے خونخار درندے گھومتے بڑھتے رہتے تھے وہ ان کا شکار بھی بن سکتا تھا اسی لیے وہ پلٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ چھوڑا دوسرے دن صبحی سے شکیلہ کو ڈھونڈنا شروع ہو گیا گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے وہ نہ ملنا تھی اور نہ مل سکی سب نے یہی تصور کر لیا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے وگرنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی بشیر بھی صبر کر کر بیٹھ گیا تھا اس بات کو تین ماہ گزر جانے پر کبھی کبھی بشیر کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا وہ ضرور زندہ ہوگی اور کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گم سمسی ہے کسی سے بات نہیں کر رہی اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح گھور گھور کر دیکھتی ہے کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرے تو باکھلا جاتی ہے کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا اسی لئے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں پا رہی ہے کیونکہ جنگل میں بھیڑی اور بنمونس بڑی تعداد میں موجود تھے ان جانور کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھی کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں ایسا بچہ انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے غرص طرح طرح کی قیاسرائیاں پھیل چکی تھی بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے مختار گھوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو اسپتال میں رکھا گیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کرائے جا سکے اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا گیا تھا گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی اس نے جسم کے حصے کو کپڑوں کے بجائے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا بہت مشکلوں سے گاؤں والوں نے اس کو قابو کیا تھا اسپطال کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چانکا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ تھی شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بھی تھی جو وہ ایسی ہو گئی ہے ڈاکٹر نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر ایسی ہو گئی ہے جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی ڈاکٹر نے ٹھیک ہی کہا تھا پندرہ دن کے اندر اندر نارمل حالت میں وہ آ گئی تھی مگر کبھی کبھی وہ کھوئی کھوئی دکھائی دینے لگی اب وہ اکثر راتوں کو اپنی چارپائی پر دکھائی نہیں دیتی تھی بشیر چارپائی سے اٹھنا ہی جا رہا تھا کہ گھر کے باہر کے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی وہ ایسے بن گیا جیسے سو رہا ہے شکیلہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی چارپائی پر لیٹ گئی وہ بہت زور زور سے سانس لے رہی تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑا فاصلہ تیہ کیا ہے جس کے باعث اس کی سانسیں اکھڑ گئی ہیں بشیر نے اس سے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سو گیا دوسری رات بشیر نے باہر کے دروازے پر تالہ ڈال کر چابی اپنے تکیہ کے نیچے چھپا دی بشیر نے جب شکیلہ کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تھی لیکن وہ جاک رہا تھا ایک گھنٹہ گزر جانے پر شکیلہ اٹھی اور باہر جا کر واپس آ گئی اس نے دروازے پر پڑا تالہ دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی شاید وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ناکامی پر شکیلہ چارپائی پر لیٹ گئے لیکن وہ بدستور چارپائی پر کروٹیں لے رہی تھی کسی طرح بھی اسے قرار نہیں آ رہا تھا وہ ایک بار پھر اٹھی اور مختلف جگہوں پر کچھ تلاش کرنے لگی تلاش کرتے کرتے وہ بشیر کی چارپائی کی طرف بڑھی اور ابھی تکیہ کے نیچے ہاتھ ڈالنا ہی چاہ رہی تھی کہ بشیر آنکھیں بند کیے ہوئے بولا شکیلہ رات بہت ہو گئی ہے اب سو جاؤ بشیر کو جاکتا پا کر وہ جلدی سے چارپائی پر لیٹ گئی اسے بھی نیند آ گئی تھی لیکن جب بھی آنکھ کھلتی وہ شکیلہ کی چارپائی پر ضرور ایک نظر ڈالتا اس کی جب بھی شکیلہ پر نظر پڑتی اسے بے قرار ہی پایا سو بیدار ہونے پر اس نے دیکھا کہ شکیلہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے وہ رات پھر سوئی نہیں ہے دوسری رات بھی یہی ہوا خفہ ہوتے ہوئے بولی بشیر تم دروازے پر تالہ کیوں ڈال دیتے ہو بس ایسے ہی لیکن تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو بشیر نے کہا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تم بے فکر رہو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ بے اعتباری کیسی دو دن سے تالہ کیوں لگا رہے ہو شکیلہ نے کہا ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی ہیں نا اسی لئے تالہ لگا رہا ہوں کہ چور نہ آگوسیں بشیر نے بات بنائی چور دیوار پھان کر بھی آ سکتے ہیں اسی لئے تالہ لگاتا ہوں کہ وہ کنڈی کھول کر اپنے ساتھیوں کو اندر نہ بلا سکیں بشیر نے مزید جواب دیا ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے جو چور اٹھا کر لے جائیں گے شکیلہ نے کہا جو بھی ہے وہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے بشیر نے کہا شکیلہ سے جب کچھ بات نہ بنی تو وہ خاموش ہو گئی ناشتہ کر کے وہ جب گھر سے نکلا بے اختیار اس کی نظر مکان کی دیوار پر پڑی دیوار کے نیچے بڑا سا گڑھا کھدا ہوا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات میں کسی جانور نے مٹی کھوٹ کر گڑھا بنا دیا ہو گڑھا بہت گہرا تھا گڑھے کے کنارے مٹی پڑی تھی اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ کسی جانور کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ زمین کھوٹنے کی جانور تو گاؤں کا رخ نہیں کرتے تھے غلطی سے کوئی جانور ادھر آ بھی نکلے تو گاؤں کے لوگوں کے ڈنڈے کھانے پر وہ دوبارہ گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا کہیں کسی چوڑنے تو یہ حرکت نہیں کی ہوگی بشیر نے خود کلامی کی گاؤں میں اکثر چور گھروں کے پیچھے کی دیوار میں سراخ کر کے گھروں میں گھس جاتے تھے اور چوری کر کے چلتے بنتے تھے گاؤں کے تمامی مکان کچھے تھے اسی لیے گھروں کی دیوار کی مٹی کھرج کر اینٹیں ہٹا دینے سے اتنا بڑا سراخ بنا لیتے تھے کہ وہ آسانی سے گھر میں داخل ہو کر سامان باہر لے جا سکیں یہ پہلا موقع تھا کہ بشیر کے گھر کی دیوار کی نیچے سے مٹی کھوڑ کر گڑھا بنایا گیا تھا اور گڑھے سے سیدھا راستہ سہن میں نکلتا تھا چوروں کا خیال آتے ہی وہ گھر کے اندر آیا اور پھاوڑا اٹھا کر لے آیا اور گڑھے کے اوپر مٹی کو دوبارہ سے ڈال کر اس کا مو ہموار کیا اور زمین بند کر دی اس کام سے فارغ ہو کر وہ اپنی پرچون کی دکان پر چلا گیا دن پر دکان پر مصروف رہنے کے بعد رات کو وہ گھر لوٹ آیا گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے گھڑے والی جگہ کو دیکھا وہ ابھی تک ہموار تھی اسے دوبارہ نہیں کھودا گیا تھا رات کا کھانا کھاتے ہی اسے نین کے جھونکے آنے لگے اور وہ چار پائی پر لیٹتے ہی گہری نین سو گیا سونے سے پہلے وہ باہر کے دروازے کو تالہ لگانا نہیں بھولا تھا چابی چھپا کر وہ مطمئن ہو گیا نجانے وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی پیاس بھی اسے پڑی شتت سے لگ رہی تھی بشیر نے آنکھ کھلتے ہی شکیلہ کی چار پائی پر نظر ڈالی خالی چار پائی اس کا مو چڑا رہی تھی اس نے اتر اتر نظر دوڑائی مگر شکیلہ کمرے میں نہیں تھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا سہن کا منظر صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا سہن میں کوئی کالی سی شے دکھائی تھی وہ دیرے سے اٹھا اور دروازے کو تھوڑا سا اور کھول دیا سہن میں جو منظر دکھائی دیا اسے دیکھ کر وہ حیرت صدا رہ گیا شکیلہ سہن میں نیم اوریاں حالت میں پڑی تھی اور ایک کالا ریچ اس کے بدن پر اپنی زبان ایسے پھیر رہا تھا جیسے اسے تسکین مل رہی ہو شکیلہ ریچ سے بالکل بھی خواف صدا نہیں تھی جان کی روشنی میں شکیلہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ اس عمل پر بہت مسرور ہو رہی تھی بشیر سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا اسے اپنی بیوی پر بہت خصہ آ رہا تھا اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ صبح اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ مٹی کھود کر گڑھا کس نے کیا تھا یہ ضرور اس سے ریچ کی ہی حرکت تھی اس نے گھر میں گھسنے کے لیے ہی زمین کھو دی تھی کوئی چور ہرگز ایسی حرکت نہیں کر سکتا ریچ کی حرکت پر بشیر کو بہت خصہ آ رہا تھا اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ ریچ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ریچ کو مارنے کے لیے کلھاڑی دھونڈنے لگا جلبازی میں وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر چار پائی پر گر پڑا اس کے گرنے سے کمرے میں ہلکا سا شور ہوا وہ سنبھل کر کھڑا ہوا اچانک اس کی نظر دیوار پر لٹکی ہوئی کلھاڑی پر پڑی بشیر نے کلھاڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور سہن کی طرف لبکا سہن میں ریچ موجود نہیں تھا شکیلہ کپڑے پہن چکی تھی وہ تعلق کھول کر دروازے سے باہر بھاگا وہ ہر صورت میں اس ریچ کو کلھاڑی کے وار کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا باہر ریچ کا دور تک نامنشان نہیں تھا بشیر ریچ کی تلاش میں ناکامی پر واپس آ گیا شکیلہ بری طرح خواف صدا اور سہمی چار پائی پر بیٹھی تھی وہ بشیر کو غصے میں دیکھ چکی تھی اسی لیے اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ بشیر نے سہن کا منظر دیکھ لیا ہے اسی لیے وہ سخت غصے میں ہے شکیلہ یہ سب کیا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم اس ریچ کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کشش ہے میں بے خود سی ہو جاتی ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں اس کے اشاروں پر وہی کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں شکیلہ نے بتایا راتوں میں اٹھ کر تم اس ریچ کے پاس چلے جاتی ہو بولو بولو کیا یہ سچ ہے بشیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں یہ سچ ہے یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں جھگ گئی بشیر سخت غصے میں تھا شکیلہ دل ہی دل میں بری طرح خوف صدا تھی اسے خطرہ تھا کہ کہیں غصے میں وہ اسے ہلاک ہی نہ کر دے اسے شکیلہ کو چھپانے کی بجائے صاف صاف بتانے کا ارادہ کر لیا تھا شکیلہ آج میں بہت غصے میں ہوں غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اسی لئے مجھے سب کچھ بتا دو کہ تم گم کس طرح ہوئی تھی تمہارے ساتھ جنگل میں کیا بیٹی تھی تم اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی تھی اس دن بھی بھٹک کر جنگل میں جانے کی تھی اندھیرہ اس قدر چھاکیا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں میں اندازے سے ایک طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی نہ جانے میں کتنی دیر تک چلتی رہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا بس میں طوفان سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کرنا چاہتی تھی بلاخر طوفان سے بچنے کے لیے ایک جگہ مل ہی گئی پہاڑوں کے اندر ایک ایسا غار تھا میں اس غار کے اندر داخل ہو گئی غار میں داخل ہونے پر میں خود کو مطمئن محسوس کر رہی تھی طوفان تھم جانے پر میں غار سے نکلنا چاہتی تھی کہ ایک ریچ غار کے باہر کھڑا مجھے گھور رہا تھا اسے دیکھ کر میرا دم خوشک ہو گیا میں اس کی موجود کی میں غار سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی اسے بچنے کے لیے مجھے کوئی ترقیب لڑانی تھی فوری طور پر بچنے کے لیے میرے ذہن میں یہی ترقیب آئی کہ میں دم ساتھ زمین پر پڑ جاؤں ہو سکتا ہے مجھے مردہ سمجھ کر یہاں سے چلا جائیں میرے زمین پر لیٹتے پر وہ تیزی سے میری طرف لبکا مجھے سونگنے لگا میں اپنے خوف پر قابو نپا سکی اور بے اختیار میرے موز سے چیخ نکل گئی اور میرا بدن زور زور سے کانپنے لگا ریش نے میرے جسم پر زبان پھیرنی شروع کر دی نہ جانے اس کی زبان میں کیا بات تھی میرا خوف جاتا رہا میں نے کانپنا بند کر دیا میرے جسم میں عجیب سا سرور آ رہا تھا پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا بھی تھی جب ہوش آیا سب ہو چکی تھی جنگلی پھل میرے پاس پڑے تھے بھوک بڑے زور کی محسوس ہونے پر میں نے وہ پھل کھا لیے ریش غار میں نہیں تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں جیسے ہی بہار آئی مجھے ریش نظر آ گیا گبرا کر میں واپس غار کے اندر آ گئی پیاس کی شدت محسوس ہونے پر میں پھر بہار آئی مجھے دیکھ کر ریش میری طرف بڑھا جیسے پنجے مارے کا پیاس لگی ہے کیا پیاسی مر جاؤں میں غصے میں بولی میرے بولنے پر وہ رک گیا اور گردن جھکا لی اور آگے چل دیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری بات سمجھ گیا ہے میں اس کے پیچھے کچھ دور چلنے پر ایک نہر طرف جا پہنچی میں اپنی خوب پیاس بجا چکی تھی میرے پانی پینے پر اس نے مجھے اپنے موہ سے اشارہ کیا میں سمجھ گئی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ غار میں چل دوں میں غار کی طرف چل پڑی وہ میرے پیچھے پیچھے چل دیا میں غار میں داخل ہوئی پر وہ غار کے باہر ہی بیٹھ گیا میں جتنے دن بھی غار میں رہی ریش نے میرا بہت خیال رکھا وہ میرے لئے جنگلی پھل لے کر آتا تھا بس اس میں بری عادت یہ تھی کہ وہ مجھے غار سے پرار نہیں ہونے دیتا تھا رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیڑتا میں بے خود سیس ہو جاتی تھی اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی کہ رات کا بیچینی سے انتظار کرنے لگتی تھی میرا اس لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا میری عادت بھی جاتی رہی تھی مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی عاد نہیں رہا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے ذہن سے یاد آشت کو بالکل مٹا دیا ہو بس مجھے اتنا یاد رہتا تھا کہ رات ہونے پر ریش میرے پاس آئے گا اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیڑے گا میں بے خود سیس ہو جاؤں گی پھر سب ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ریش میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اسی لئے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا تھا اور میں اس کے غار کے باہر نہ ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں کہاں رہتی ہوں میرے اپنے کون ہیں مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا یاد رہتا تھا تو صرف اتنا کہ رات کو ریچ میرے پاس آئے گا ایک دن میں نہر پر جانے کیلئے نکلی تھی کہ کچھ انسان نظر آئے میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کیلئے ادھر ادھر بھاگنے لگی میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی بال میل سے چٹے ہوئے تھے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے پتوں سے جسم کے آزہ کو چھپایا ہوا تھا جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے تو میں جھاڑیوں میں چھپ گئی وہ مجھے پکڑنے لگے میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی وہ باس نہیں آئے اور پکڑ کر اسپتال لے آئے میرا علاج شروع ہو گیا پھر دو ماں گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے میرا علاج ہو جانے پر میری یاداش لوٹ آئی مگر مجھے ریچ کی یاد آتی تھی اور رات کو میں اس کے لیے بے چین ہو جاتی تھی رات میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے ایک رات میں دروازے کی کنٹی کھول کر باہر چلی گئی گہوں کے باہر مجھے ریش نظر آیا وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک چھٹکا دیا جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی وہ مجھ پر جھک گیا سبونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا تھا میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں اسی لئے تم نے دروازے کو تعلی لگا کر سونا شروع کر دیا ریش نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھو دی اور سہن میں آ گیا اس کے سہن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چار پائی سے اٹھی اور سہن میں چلی گئی وہاں ریش میرا منتظر تھا اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے سہن میں جاری رہتا مگر تم نے دیکھ لیا اور ریش سہن سے بھاگ کھڑا ہوا میں سپیش امام صاحب سے بات کرتا ہوں پشیر نے سوچتے ہوئے کہا وہ ایک بار پھر باہر گیا اور پھاورے سے دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر کے آ گیا وہ مطمئن نہیں تھا اسے یہ خدچہ لگا ہوا تھا کہ ریش دوبارہ پھر آ سکتا ہے ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی پیش امام صاحب صبح نو بجے سے بارہ بجے تک مسجد کے برابر والے مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوشت گزار کر دی ان کی بات سن کر پیش امام اشرف علی سوچ میں پڑ گئے اس دوران وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے تھوڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی پھر انہوں نے آنکھیں بند کی پیش امام اشرف علی نے آنکھیں کھول کر بشیر کو دیکھا بشیر وہ انتہائی خبیص قسم کا جن ہے اسی لیے ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوی طاقت چھین کر ریچ کی شکل میں اسے جنگل میں پھیکا ہوا ہے جنگل میں جو عورت آ جائے کو استعمال کر کے اس کی آداشت کو ختم کر دیتا ہے اس عورت کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے پیش امام صاحب جب ان کے قبیلے کے جنوں نے اس کی جادوی طاقت ختم کر دی ہے پھر وہ کیسے عورت کی آداشت کو بھولا دیتا ہے ہاں یہ بات ایسے ہی ہے جیسے عمر قید کے ملزم کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اسے جیل میں چلنے پھرنے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح جنات کے قبیلے نے اس جن کی جادوی طاقت ضرور ختم کر دی ہے مگر تھوڑی بہت جادوی طاقت دے دی ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے اگر اس نے جنگل میں شرافت کی زندگی مقررہ مدت تک گزار لی تو پھر اسے معافی مل سکتی ہے بیش امام نے بتایا اس سے چھٹکارہ کیسے ملے گا اس کا ایک حل ہے میں تمہیں پانی پڑھ کر بوتل میں دوں گا وہ پانی کسی طرح تمہیں اس ریچ کے سر پر ڈال دو وہ پانی جیسے ہی ریچ کے سر پر پڑے گا اس کے ذہن سے شکیلہ کی صورت مٹ جائے گی شکیلہ کے سامنے آ جانے پر بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گا یہ کس طرح ہوگا وہ مجھے دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا اس کا آسان حل یہ ہے کہ تمہیں شکیلہ کو اعتماد ملینا ہوگا وہ ایک دو دن چھوڑ کر پھر تمہارے سہن میں آئے گا تم چھت کے اوپر کنارے پر جا کر بیٹھ جانا اور شکیلہ اسے چھت کے کنارے کے نیچے لے آئے وہ جیسے ہی مطلوبہ جگہ آئے تم اس پر پانی ڈال دینا مجبوری یہ ہے کہ شکیلہ اسے دیکھ کر بے خدسی ہو جاتی ہے بشیر نے کہا وہ ریچ کی شیطانی مقنطیسی آنکھوں کے سبب ایسا ہوتا ہے میں شکیلہ کے لئے چند تعویز دوں گا وہ تمہیں روزانہ ایک تعویز اسے پلانا ہوگا اس کے پینے سے ریچ کی مقنطیسی آنکھوں کا شکیلہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا پیش امام نے بتایا امام صاحب سے دم کیا ہوا پانی اور تعویز بشیر لے آیا راستے میں یہ سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اچھا ہوا ریچ کے پاس زیادہ شیطانی طاقت نہیں ورنہ نہ جانے کیا ہوتا پیش امام صاحب چھوٹی نوائیت کے کام کرتے تھے کسی پراسیب یا جنات قسایا ہونے پر علاج کے لئے وہ اپنے استاد جمن سائن کے پاس شہر بھیجا کرتے تھے اور وہ ایسے کاموں کے ماہر تھے گھر پہنچ کر بشیر نے شکیلہ کا اعتماد میں لے کر سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے پہلا تعویز پی لینے سے وہ رات پھر سکون کی نیند سوئی تھی جبکہ بشیر چھت پر پہرہ دیتا رہا پہلی اور دوسری رات ایسے ہی گزر گئی ریچ نہیں آیا تیسری رات ریچ سہن میں آ گیا اس کے آتے ہی شکیلہ کمرے سے سوتی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی شکیلہ کو سہن میں آتا دیکھ کر ایک لمحے کو بشیر کو محسوس ہوا کہ وہ ریچ کے سامنے راست نہ کھول دے مگر ایسا نہیں ہوا وہ تیزی سے ریچ کی جانے پڑی مگر پھر محتاط انداز میں واپس پیچھے ہٹنے لگی اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ اس کی جانے پڑھا آہستہ آہستہ وہ ریچ کو مطلوبہ جگہ پر لے آئی بشیر پہلے سے ہی تیار تھا اس نے بغیر کسی تاخیر کے بوتل کا پانی ریچ کے سر پر انڈیل دیا پانی کا گرنا تھا کہ ریچ جلال میں آ گیا اسے جلال میں دیکھ کر شکیلہ کمرے میں بھاگ گئی ریچ بھی کمرے میں جانا چاہتا تھا وہ جس تیزی سے کمرے کی طرف لپکا تھا اس تیزی سے پیچھے کی طرف آیا ریچ کو اندر جاتا دیکھ کر بشیر کے ایک لمحے کو ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ تصور میں بھی ریچ کو شکیلہ پر حملہ کرتا دیکھ رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا ریچ جس گھڑے سے سہن میں نمدار ہوا تھا وہ ویسے ہی چلا گیا ریچ کے چلے جانے پر بشیر نے سکون کا سانس لیا کمرے میں شکیلہ بری طرح سے خواف صدا تھی جس طرح ریچ اس کی جانے بڑھا تھا ایسا لگا تھا کہ وہ اس پر حملہ کر دے گا بشیر چھت سے نیچے اتر کر شکیلہ کا خوف دور کرنے کے لیے اسے تسلی دینے لگا یقین دہانی کرائی کہ اب وہ ریچ دوبارہ نہیں آئے گا بشیر نے ایک بار پھر گھڑے کو پھاورے سے ہموار کیا اور کمری کے دروازے کو کنڈی لگا کر سو گیا صبح ہونے پر اس نے پیش امام صاحب کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا تو پیش امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا بے فکر ہو جاؤ وہ ریچ اب دوبارہ تمہارے گھر کا روک نہیں کرے گا بلکہ وہ پڑھے ہوئے پانی کیسر سے اس گاؤں کا راستہ ہی بھول جائے گا میں ایک بوتل پانی اور دے رہا ہوں اسے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہر بلہ سے محفوظ رہو گے پیش امام صاحب نے ایک بوتل بشیر کے ہاتھوں میں تھما دی بشیر نے گھر جا کر پیش امام صاحب کی ہدایت کے مطابق گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑک دیا ایک مدد گزر جانے پر بھی کبھی بشیر نے اس سریچ کو دوبارہ نہیں دیکھا اب بشیر بھی باپ بن گیا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ